السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے علاقے کو ہمارے رکھیں ہم سے ٹھیک ہوگے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین سے بہترین حالتوں میں رکھیں اور ہم تک آنے والا ہر شہر کو چھائی میں بدل دے اور ہمارا ختم ہمارا ایمان پر کریں اور ہماری آج کی بات ہے بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانس اکھڑ جائے گی کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں غم شدت پکڑ جاتے ہیں تو آنکھیں خود و خود آسمان کی طرح اٹھنے لگتی ہیں تو ہم اللہ کیونکہ اللہ ہمیں یہاں تک لاتا ہے جو کھویا ہے تو ہم نے اس میں اللہ کی کوئی مسئلت کا حصہ ہے تم اللہ سے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کر ایسا دکھایا ہے تمہارے دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے اللہ نے یہ سب اللہ کی مجھ سے ہوا ہے تو پریشان کیوں ہو ان دعاوں کو موجز میں بدلنا بھی اللہ کا کام ہے تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے قام تمام بہت خوبی جانتا ہے اور کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے چیخ اٹھتا ہے کہتا ہے بس اور نہیں سہا جاتا بہت تھک چکے ہوتے ہیں پر انسان سے ہم تھک جاتے ہیں ہر انسان سے ہر رشتے سے اپنی ادگرد کے محول سے اپنی زندگی سے سب خوش تھکا دیتا ہے ایسے میں دل کرتا ہے کہیں دھور بھاگ جائیں کئی پہاڑوں میں صرف جہاں آپ ہوں اور کوئی زخم دینے والا نہ ہو کوئی دکھ پر جھوٹھی تسلی ہمددی کرنے والا میں نہ ہو صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ویوز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دینے والی ذات رب کی ہے اللہ تعالیٰ سے محشہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں اور ہمیں اپنے نیک سالہ جنتی لوگوں میں شامل کر لیں آمین محشہ دیتے ہیں